دیکھیں بہن میری بیٹی چھوٹی ہے ابھی پڑھ بھی رہی ہے اور پڑھائی سے ابھی ابھی فارغ ہوئی ہے اب اس کا بھی آگے پڑھنے کو بھی بہت دل ہے کہ میں اور بھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کروں اور دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی کو کھانے بھی بنانے نہیں آتا اور پھر آپ کے گھر میں جا کے مسئلہ مسائل بنے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنا دپٹہ اچھے سے سمیٹھتے ہوئے اور اپنے کانوں سے دپٹے کو اٹھاتے ہوئے نا ساس پھر آگے سے کیا جواب دیتی ہے کہ ارے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں میں تو اس کو اپنی بیٹی بنا کے لے کے جا رہی ہوں ایسی تھوڑی ہے کہ میں نے اس سے کام کروانے ہیں یہ تو میرے گھر کی رونک بن کے جا رہی ہے اپنی بیٹی بنا کے لے کے جا رہی ہوں رانی بنا کے رکھوں گی ہاں رانی بنا کے رکھے گی چاہے سارا دن پوچہ لگوا 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 کے اور کپڑے دھلوا دھلوا کے اس کی بری حالت کر دے لیکن اس وقت جناب اپنے کانوں سے دپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے کہہ رہی ہوگی کہ نہیں نہیں میں اس کو رانی بنا کے رکھوں گی اور پڑھائی رہی میرے بچے چھوٹے دوسرے بھی پڑھے ہیں یہ بھی پڑھتی رہے گی ساتھ میں کون سا اس کو کہہ رہی ہوں کہ یہ اپنی پڑھائی بند کر دے ارے بھائی صاحب میں اسے عالی تعلیم دلواؤں گی اور دیکھنا آپ لوگوں کے گھر سے بھی اچھی تعلیم حاصل کرے گی یہ میرے گھر وہاں اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اسے سکون ہوگا السلام علیکم بیری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں معاشرے کی کچھ برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے لازمی نہیں ہے کہ سارے اس میں شامل ہیں کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جناب ہر ساس کی بات نہیں ہو رہی اس لیے پلیز گصہ کرنے والے ذرا گصہ کم کیا کریں سارے لوگ آپ لوگ کی طرح عیش و آرام کی زندگی نہیں گزارے بہت سارے لوگ معاشرے میں تکلیف میں بھی ہیں اور اگر آپ لوگ کو یقین نہیں آتا تو درے شہوار کو ایک دفعہ ڈراما ہے درے شہوار ہم چینل کا وہ ضرور میری بہنیں دیکھ لیں تو آپ لوگ کا بہت شکریہ آج بات کر رہے ہیں جناب دپٹے کو کانوں سے سمیٹتی ہوئی ساس کی آ جاتی ہے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے اور اس وقت وہ رشتہ کروانے والوں جو کھوتے ہوتے ہیں انہوں کو بھی باپ بنا کے پھیر رہی ہوتی ہے رشتہ کروانے والوں کے آگے پیچھے دم ہلاتی پھیر رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں میرے بچے کا رشتہ کر دو مجھے ایک بہو دے دو اور پھر دوسرے چھوٹی عمر کی بہو ہمیں چاہیے زیادہ بڑی عمر کی بہو نہیں چاہیے عمر اس کی چھوٹی ہو اور جب کاموں کی بات آئی تو نہیں نہیں کاموں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے گھر میں تو اس سے کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑے گا اور جب اس کے گھر میں پہنچ جاتی ہے بچی تو بس اس کا ایک ہی کام ہے یہ بھی کام کر دو وہ بھی کام کر دو تم ماں کے گھر سے کوئی سیکھ کے نہیں آئی تمہیں ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں ہے تم نے کام سیکھا ہی نہیں ہے وہاں تم مہرانی بن کے بیٹھی رہی ہو یا تم دولن بن کے آگئی ہو آپ تمہارا رشتہ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے کوئی صفائیاں جھاڑو لگا لو شادی کے دوسرے در وہ شروع ہو جائے گی جی اب کچن آپ سنبھال لیں کچھ میٹھا بنا لیں کچن میں اب آپ کھڑی ہو جائیں اور وہ بچی جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ میں بیٹی بناوں گے اور اس کو کھانا سکھاؤں گے پھر وہ بچی کدھر چلی گئی وہ آپ کی باتیں کدھر چلی گئی ایسے جھوٹ اور فراد کی بنیاد پر کچھ رشتے ایسی تعمیر ہوتے ہیں کہ کبھی بھی وہ رشتے پروان نہیں چڑتے وہ رشتے ایسی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں ماں باپ بچارے مجبور ہو کہ ایسی گندی عورتوں کے حوالے بچیاں کر دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ بظاہر تو وہ اتنی اچھی ہوتی ہے وہ دم ہلا رہی ہوتی ہے بھائی سب میں یہ بھی کر دوں گی بھائی سب میں ایسے رہوں گی بچی کو ایسے رکھوں گی بھائی سب میں پڑھا لوں گی یہ میری بیٹی ہے میں اس کو کھانا بنانا بھی سکھا لوں گی آپ کوئی پریشانی نہ لے اور جب بات آتی ہے جناب کام کی جب آپ بات آ جاتی ہے گھر سنبھالنے کی تو اس وقت ساس کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ بیٹھی کیوں ہے اب اگر اتنی چھوٹی تھی تو ماں باپ شادی نہ کرتے کیوں ماں باپ نے شادی کر دی اب سارا قصور اس ماں باپ کا ہے جس کے گھر اس گندی عورت نے اپنی چپلیں گھسائی تھی اب سارا قصور اس ان گھر والوں کا ہے جن گھر والوں کو دن رات بنا دیکھے اس نے زلیل کیا ان کے دروازے پہ روز یہ دستک دینے کے لیے پہنچ گی اور تب تک چپلیں گھساتی رہی جب تک انہوں نے اتنی خوبصورت اور پیاری بچی اس کے حوالے نہیں کی معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں ہاں جی بالکل ایسی گھٹیا کردار رکھنے والی ساسے ہیں بالکل بالکل کیوں نہیں ہیں بہت ساری ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ سکون میں ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری ساسے بری ہیں ہاں ٹھیک ہے سو میں سے نوے جو ہیں وہ جناب اسی کٹیگری کی ہیں اور دس فیصد اچھی بھی ہوں گی تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ گصہ ذرا کم کیا کرے آپ معاشرے کی بہت ساری برائیوں کو جب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو یہ بھی انہی برائیوں میں سے ہی کرے یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی ساس کو تو ہیا آ جائے کسی کے تو یہ شرم آ جائے کہ کسی کی چھوٹی معصوم بچی کے میں ان شرطوں پہ لے کر آئی تھی کہ اسے کام بھی عزت سے سکھاؤں گی اسے میں آگے پڑھاؤں گی بھی سی اور اس کا خیال بھی رکھوں گی ان لوگوں نے بار بار بتایا کہ ہم لوگوں نے اس بچی کو ابھی بیانہ نہیں ہے لیکن انہوں نے بچی کی شادی کرنے کے لیے یہ بزد تھے اور پھر دوسرا یہ کہ اکثر گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری بڑی بچی بیٹی آپ اس کے ساتھ رشتہ کر لیں نہیں بھائی جو پھول پسند آیا ہے وہ ہی پھول توڑیں گے نا کوئی اور پھول کیوں توڑیں ہم ہمیں تو آپ کے گھر کا یہی والا پھول پسند آیا ہے اس وقت وہ پھول ہوتی ہے اور بعد میں پتہ نہیں اس کو جب گملہ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کا کیا حال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عورتوں کے ہدایت اطا کرے اور جو بیٹیاں ان تکلیفوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان بیٹیوں کی پریشانیاں دور کرے بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جو گھر میں کچھ بھی سیکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن آگے جا کے اتنے انہیں تانے سننے کو ملتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں اس میں قصور ماں باپ کا نہیں ہے ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ابھی پڑھ رہی ہیں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ساتھ ساتھ کام بھی سکھا لیں گے بیٹیاں ہیں نا لیکن اگلے کو بہو بھی چھوٹی عمر کی چاہیے اور گھر بھی اس کے اندر وہ والے ہوں جو ساس کے اندر ہیں جو بوڑی ہو گئی ہے اور اس کے اندر وہ گھر ہیں وہ سمجھتی ہے کہ جتنی عمر کی میں ہوں اتنی عمر کی اب یہ بن کے میرے سامنے کھڑی ہو جائے بھئی تمہاری عمر کا ایک تجربہ ہے تم اپنی عمر گزار چکی اور تم نے ایک تجربہ حاصل کیا اور تم زدگی کی اس موڑ پہ پہنچی ہو اس بچی کو وہاں پہنچنے میں وقت لگے گا اگر آپ میری باتوں سیاگ رہی ہیں اور آپ میرے بلوگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اگر آپ نئے ہیں تو اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنا کمنٹ ضرور کیجئے گا چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گی اور آپ یاد رکھیں کہ میں آپ کو جواب بھی مست دوں گی آپ کے ہر سوال کا تو کوشش کریں کہ ایسی گھٹیا عورتیں جہاں بھی آپ کو ملیں ان کی جتنی بھی اصلاح ہو سکتی ہے کر دیا کریں کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے ایسی گندی عورتوں کی اصلاح کیا کریں کہ جب آپ لے کر آئی تھی تو آپ کا کیسا رویہ تھا اب آپ نے کسی کی بچے کو گھر لے کے آئے ہیں تو آپ اس کو کیسے زلیل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہدایت دے اور میری تمام پیاری بہنوں کو اور ان بچیوں کو جو تکلیف میں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی تکلیف کو دور کر کے ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں آمین سمبہ آمین میں دوبارہ سے آپ کو کہتی جاؤں کہ میری ریسپی اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے بہت شکریہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملوں گی میں آپ کو انشاءاللہ ایک اچھے سے نیکس ولوگ کے ساتھ یہ رشتہ کروانے والی جو ماسیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور جو یہ رشتہ لے کے جاتی ہے نا مائی اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی ہدایت دے اس کے اندر جو گھٹیا پن جاگ جاتا ہے نا کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ہدایت دے کہ کسی کی معصوم بچی کے ساتھ اسے زلیل نہیں کرنا اگر کچھ شرطیں رکھ کے میں لے کے آئی ہوں تو مجھے وہ شرطیں پوری بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عمل کی توفیق دے اور جناب مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ملوں گی میں انشاءاللہ آپ کو ایک نیکس ولاغ میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ